کرناٹک کی سیاست میں بہت زیادہ بدلاؤں دیکھنے کو مل رہا ہے کرناٹک میں اب جیڈی ایس جو اپنے ساتھ ایک سیکلر لفظ کو جوڑتی ہے یعنی جنتہ دل سیکلر بی جے پی کے ساتھ آلائنز کرنے کے خبریں آ رہے ہیں اس تعلق سے بات کرنے کے لیے جیڈی ایس کے سینئر وائس پریسیڈنٹ شفی اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سر جیڈی ایس ہمیشہ سے سیکلرزم کی بات کرتی رہی ہے دیوے گوڑا سیکلرزم کی بات کرتی رہے ہیں اچانک بی جے پی کے ساتھ آپ جو آلائنز کر رہے ہیں اس میں کئی نہ کئی سوال پیدا ہوتا کہ آپ کے سیکلرزم کی جو کیا ایڈیالیجی تھی کیا آپ اپنے ایڈیالیجی کو بدل رہے ہیں دیکھئے شروع سے جب سے یہ پارٹی شروع ہوئی سیکلرزم کے لیے ہی شروع ہوئی اور سیکلر اصولوں پر ہی چلاتے آئے ہیں دیوے گوڑا جی اور کمار سوامی جب کمار سوامی ایڈی کمار سوامی بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملا کر حکومت بنائے تھے تو اس وقت میں کیونکہ میں اس کی مخالفت کرتا تھا میں باہر آگیا تھا خلم خلم مخالفت کر کے اور بول کے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جڑیں گے اگر بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں دو سال انہوں نے جب پچھلی دفعہ دوزہزار آٹھ میں حکومت کی اس وقت کی بات ہے اسی طرح بعد میں اس کے کئی دنوں کے بعد کئی بڑے بڑے جلسوں میں مسلمانوں کے دیوے گوڑا صاحب کے سامنے فارمر چیف منسٹر ہیڈی کمار سوامی نے معافی مانگی مسلمانوں سے ساری ریاست کے مسلمانوں سے کھلم کھلا کہ میں نے غلطی کی اس کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا اس کا مطلب ہم لوگ مسلمانوں نے یہ لیا کہ بھئی یہ پھر سے واپس سیکیولرزم کے اصولوں پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور انہوں نے سیکیولرزم کے اصولوں پر کام بھی کیا اور جب کبھی مسلمانوں کے اوپر مسائل پیش آئے خصوصا ہماری کرناٹک ریاست میں بی جے پی حکومت کے دوران سارے مسائل پر کھل کر انہوں نے بات کی مخالفت کیا اور مسلمانوں کی بات رکھی کمار سوامی نے وہ اس طرح کیے کہ ہم جب مسلمان لیڈران ہیں پارٹی میں ہم سب ان کے پاس ہمارے مسائل کو کس طرح پیش کرنا چاہیے اور مسائل کے لیے حکومت کے سامنے کیسے پیش کرنا چاہیے ہم بات کرتے رہے انہوں نے وہ بات لی کیونکہ وہ بھی سیکیولرز تھے اب جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی سے ہاتھ بلانے کی بات ہو رہے ہیں اس کے لیے ہم خصوصا میں ایج مسلم لیڈر سینئر وائس پریسیڈنٹ کے طور پر میں متفق نہیں ہوں کمار سوامی سے یا دیوے گوڑا جی سے اور اس بات کو میں نے ان تک پہنچایا ہے اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم متفق نہیں ہیں اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے پیچھے بہت سارے مسلم لیڈران ہیں جو متفق نہیں ہیں لہٰذا میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب تک جی ڈی ایس سیکیولر وصولوں پر کام کرتی رہے گی اس وقت تک ہم ساتھ رہیں گے اور جس مومنٹ پہ وہ بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملا کر وہ کہے گی کہ ہم پھر بھی سیکیولر ہیں ہم نہیں مانتے مخالفت کرتے ہوئے باہر آنا پڑے گا اچھا یہ بتائیے چونکہ آپ کی جو مائنورٹی لیڈرشپ ہے جس میں بی ایم فاروق ہیں سی ایم ابراہیم صاحب ہیں یہ تمام لوگ کیا اس تعلق سے کچھ بات چیت ہوئی ہے آپ لوگوں کی میٹنگ ہوئی ہے دیکھئے بہت ساری میٹنگیں ہوئیں سب لوگوں کا کسی کا بھی خیال یا اصول یا خائدہ ہرگز سیکیولرزم کو چھوڑ کر نہیں نہ ہی ہماری قوم کے مسائل کو چھوڑ کر ہے نہ ہی ہماری قوم کے فلاح و بہبودی کو چھوڑ کر وہ باہر جاتے سارے لیڈران جن کا آپ نے نام لیا اور سارے لیڈران جیڈی ایس کے کئی میٹنگیں ہوئیں سب لوگوں نے یہی جذبات پیش کیے کہ بھئی ہماری پارٹی کو سیکیولرزم پر رہنا چاہیے اب ان کی بات کو اگنور کر کے اگر ہمارے جیڈی ایس کے فارمر چیف منیسٹر کمار سوامی اگر باہر جاتے ہیں تو ہمیں فیصلہ لینا پڑے گا جیسے ہی ملائیں گے میں باہر آ جاؤں گا کیونکہ اگر ہماری قوم کے مسائل جو بی جے پی نے تین سال کی حکومت میں کھڑے کیے وہ اتنے زیادہ تھے کہ مسلمانوں کو یہ ایک دم تھرڈ گریڈ میں ڈھکیلنے کی کوشش تھی مسلمانوں کا حرماملہ ان کے لیے مخالف تھا یہاں تک کہ آزان کے لیے بھی وہ آواز اٹھاتے تھے اور ان کا ساتھ دیتی تھی حکومت اور ہجاب کیا جب آواز اٹھتا ہے گنڈوں کی جانب سے ان کا حکومت ساتھ دیتی ہے اور خانون بناتی ہے جیسے گنڈے چاہتے ہیں ہجاب کے بارے میں گنڈوں کو چھوڑ کے ان کا مفلر ڈالا کے پھر ان کے لیے خانون بناتی ہے مسلمانوں کے لیے نہیں اسی طرح جب کہیں جہاں کہیں مسجدوں میں نماز کے لیے یہ کیا دو سف باہر پڑتے ہیں تو وہ یہ دو سف کے لیے آڑے کرتے ہیں تو اس کے لیے حکومت ان کا ساتھ دیتے ہیں گنڈوں کا جبکہ ہم برابر کے شہری ہیں سو فیصد نہیں چار سو فیصد ہم شہری ہیں ہندوستان کے ہندوستان ہمارا وطن ہے سارے مسلمانوں کا اس کے باوجود جب بی جی بی حکومت ریاست میں رہی مسلمانوں کے سخت مخالف رہی اور سارے خوانین مسلمانوں کے اور مسلمانوں کے گاز کے مسلمانوں کے اخیدے کے خلاف بناتی رہی لہٰذا ہم مسلمان ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کو مان کر چلیں یہ ہم سے نہیں ہو سکتا میں فوراں باہر نکلوں گا اگر وہ ان سے ہاتھ ملا کر چلتے ہیں بہت بہت شکریہ یہ تھے شفیو اللہ صاحب ان کا کہنا ہے کہ اگر جی ڈی ایس بازابطہ طور پر اعلان کرتی ہے کہ وہ آنے والے جو انتخابات ہیں وہ بی جی پی کے ساتھ لڑ رہی ہے اشتراک کر کے لڑ رہی ہے تو ایسے میں ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ پیچھے ہٹے گی یعنی استفعہ دینے کے لیے یہ تیار ہے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کس طرح سے یہ سیاسی مرحلات طے ہوتا ہے کیمروپرسن سمیر کے ساتھ شاہد قاضی بنگلی رو